اسلام علیکم قرارہ اسا ہی زہیر خان آپ کو مرکے کیا اگر آپ مرکے کیا انگلی طرف کیا تو آج میں اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج ہے might have plus third form ان کے state verbs اچھا might have plus third form ہم past میں استعمال کرتے ہیں تو آج ہم ان کے past میں state verbs سکھیں گے آپ لوگوں کو کوئی بھی language course کرنے کے ضرورت نہیں ہے صرف practice کرنے کے ضرورت ہے آپ اگر اپنی انگلیش بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ انہی چیزوں پر practice کریں تو آپ کی انگلیش بہتر ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ practice کریں تو نہیں تو پھر ایسا ہوگا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کرونا سے پہلے کی بات ہے مجھے ایک انٹی کہتی ہے کہ میرا بچہ آپ کے پاس پڑھنے کیلئے آتا ہے تو وہ کیسا ہے تو میں نے کہا نہیں وہ میرے پاس پڑھنے نہیں آتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے فیس لے کے آپ کے center جاتا ہے لیکن ابھی تک آپ کے center نہیں آیا یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا شکر ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہیں آپ گھر سے center کی فیس لے لیں اور وہاں جائیں نہیں اور پیسے کیوں اور اڑا دیں تو ایسا بھی نہیں کرنا میرے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ اگر آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں اچھی انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں آپ نے just practice کرنی ہے اور اچھی انگلیش بول سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ نے practice کرنی ہے اچھا تو topic کی طرف چلتے ہیں might کے ہم نے past میں state work پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے might کے past میں state work اچھا state work میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک property ہوتی ہے اور دوسری condition ہوتی ہے تو پہلا ہے property property کے اندر ہم اپنی مالیت یا ملکیت بتاتے ہیں جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں مثال کی طور پر coat, marker, book, camera, mobile, pictures, gun, house, dresses, sandals, bracelet یہ سارے کے سارے آپ کی کیا ہے property ہے تو یہ آپ property کے اندر بتائیں گے اچھا guys might کا دوبارہ مطلب بتا رہتا ہوں might کا مطلب ہوتا ہے شاید ہی کیا مطلب ہوتا ہے شاید ہی اور یہ 30% chances ہوتے ہیں less chances ہوتے ہیں جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ شاید ہی اس کے پاس کتاب تھی شاید ہی اس کے پاس شطری تھی شاید ہی اس کے پاس تمہارا نمبر تھا شاید ہی اس کے پاس کیمرہ تھا شاید ہی اس کے پاس گاڑی تھی شاید ہی اس کے پاس بائیک تھی شاید ہی میرے دوست کے پاس موبائل تھا شاید ہی میرے دوست کے پاس بیلنس تھا شاید ہی آپ کے دوست کے پاس بیلنس تھا شاید ہی آپ کے دوست کے پاس ایس ایم ایس پیکج تھا شاید ہی اس کے لمبے بال تھے شاید ہی اس کے پاس اپنا گھر تھا تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم جو ہے might کا state work بتاتے ہیں past میں اچھا کہیں سب سے پہلے subject subject ہے ہمارا ہی اچھا subject میں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ہی شی آئی وی یو دے کچھ بھی subject change کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ subject use کیا ہی اس کے بعد آپ نے use کرنا ہے might have had might have had تو میں نے use کیا might have had اس کے بعد property ہمارے پاس وہ ہے car he might have had a car شاید ہی اس کے پاس car تھی شاید ہی اس کے پاس car تھی سیکنڈ subject یہاں پہ ہے ہی اچھا آپ یہاں پہ شی کر دیں میں نے دوبارہ ہی لگ دیا آج تھوڑا میں شی سے ناراض ہوں اچھا اس کے بعد ہے might have had تو ہم نے use کیا might have had اور اس کے بعد property ہے وہ ہے bike he might have had a bike شاید ہی اس کے پاس bike تھی شاید ہی اس کے پاس mobile تھا he might have had a mobile شاید ہی اس کے پاس marker تھا he might have had a marker شاید ہی اس کے لمبے بال تھے she might have had long hair شاید ہی اس کے پاس bracelet تھا she might have had a bracelet شاید ہی اس کے پاس ring تھی she might have had a ring شاید ہی اس کے پاس books تھی she might have had books شاید یہ اس کے پاس نوٹس تھے اگر آپ اس کا نیگٹیب بنانا چاہتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے مائٹ کے ساتھ نوٹ لگا دینا ہے تو نیگٹیب بن جائے گا مائٹ کے بعد نوٹ اور ہیف سے پہلے آپ نے مائٹ اور ہیف کے درمیان نوٹ لگانا ہے تو نیگٹیب بن جائے گا چین کریں اس کو ہو جائے گا اور اس کو چین کریں تو آپ ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں اچھے گئے تو نیکسٹ ہمارے پاس کنڈیشن کنڈیشن میں ہم یوز کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں کنڈیشن میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کہاں پہ تھا کیا بتائیں گے کہ کوئی کہاں پہ تھا اور یہ بتائیں گے کہ کوئی کیسا تھا اور یہ بتائیں گے کہ کوئی کیا تھا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں شاید ہی وہ بیمار تھا شاید ہی وہ گھر پہ تھا شاید ہی وہ کلاس میں تھی شاید ہی وہ یوکے میں تھی شاید ہی وہ بینک میں تھی شاید ہی وہ موٹی تھی شاید ہی وہ خوبصورت تھی شاید ہی وہ مسروف تھی تو اس طرح کے جملوں کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے اس کی کنڈیشن استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس might have been اچھے گئے چلتے ہیں فارمیولر کے طرف سب سے پہلے سبجک سبجک ہے یہاں پہ ہمارے پاس she اب اس کے بعد ہے might have been تو ہم نے use کرنا ہے might have been تو میں نے use کر لیا might have been کیا use کر لیا might have been اس کے بعد دیا تو adjective یا پھر noun تو میں نے adjective use کیا وہ ہے یہاں پہ happy she might have been happy شاید ہی وہ خوش تھی شاید ہی وہ خوش تھی مطلب آپ نے جب اس کو دیکھا اس کے چیرے پہ اثرات ایسے تھے کہ وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی تو جب آپ ابھی کسی بندے کو بتا رہے ہیں تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں اس سے ملا تھا اور شاید ہی وہ خوش تھی کیونکہ اس کے جو expression تھے چیرے کے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے سیکنڈ دیکھیں سبجکٹ ہے یہاں پہ علی اس کے بعد ہمارے پاس might have been تو میں نے use کر دیا might have been اس کے بعد adjective یا noun تو میں نے noun use کیا علی might have been in class شاید ہی علی کلاس میں تھا تو اس کے مطلب سے آپ ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں مثال کی طور پر شاید ہی وہ موٹی تھی she might have been fat شاید ہی وہ خوبصورت تھی she might have been beautiful شاید ہی وہ attractive تھی she might have been attractive جیسے attractive کا نام آیا تو ایسے آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے ہوں بھی کون ہے شاید ہی وہ لمبی تھی she might have been tall شاید ہی وہ بہادر تھی she might have been brave شاید ہی وہ serious تھی she might have been serious serious آپ نے لازمی ہونا ہے serious نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ serious نہیں ہوتے تو تب تک مزہ نہیں آتا اور نہیں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ serious ہو کے سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ چیزوں کو serious لیتے ہیں اور جب تک serious نہیں لیں گے سر کے اوپر سے گزرے گی تو اس کو نیچے لانے کے لیے کیا کرنے ہیں آپ کے serious ہونے ہیں اچھا اس کا negative آپ نے just might کے ساتھ not لگا رہے ہیں she might not have been happy might اور have کے درمیان میں آپ نے not لگانا ہے تو negative بن جائے گا تو یہ کیسے ہو جائے گا she might not have been happy اور یہ کیسے ہو جائے گا Ali might not have been in class ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کر دیجے گا اور stay safe stay beautiful stay blessed have a wonderful time اللہ حافظ براіш